بسم اللہ الرحمن الرحیم سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ میڈیسن سے ریلیٹڈ تمام ویڈیوز کا نوٹیفکیشن بروقت اب تک پہنچ سکے سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ میٹوڈین ڈی ایف سیرپ کیا ہے میٹوڈین ڈی ایف سیرپ ایک انٹی پروٹوزوہ میڈیسن ہے جو کہ پروٹوزوہ کی وجہ سے پیدا ہونے والے انفیکشن کے علاج اور روک تھام کے لیے استعمال ہوتی ہے میٹوڈین ڈی ایف سیرپ کی کمپوزیشن میں میٹو نیڈازول اور ڈائل اوکسانائیڈ فیوریٹ شامل ہیں میٹوڈین ڈی ایف سیرپ کی آلٹرنیٹیو میڈیسن میں انٹامیزول سیرپ فلیجل پلس سیرپ اور زولٹ سیرپ شامل ہیں میٹوڈین ڈی ایف سیرپ کی اگر پرائز کی بات کی جائے تو یہ ایٹی ون روپیز میں مارکیٹ میں دستیاب ہے میٹوڈین ڈی ایف سیرپ کی اگر کمپنی کی بات کی جائے تو یہ سرل کمپنی کی برینڈ ہے اور اگر میٹوڈین ڈی ایف سیرپ کی پیکنگ کی بات کی جائے تو یہ نائن ٹی ایمل میں مارکیٹ میں اویلیبل ہے اب ہم جانتے ہیں کہ میٹوڈین ڈی ایف سیرپ استعمال کرنے کے کیا فائدے ہیں یا کین کین کنڈیشنز میں میٹوڈین ڈی ایف سیرپ کا یوز کروایا جاتا ہے میٹوڈین ڈی ایف سیرپ میں شامل ڈیلیکسانیڈ فیرویڈ جو کہ آنتوں میں انفیکشن پھیلانے والے پیراسائٹ کی نکل و حرکت اور ان کی نشنما کو روک دیتا ہے جبکہ میٹوڈین ڈی ایف سیرپ میں موجود میٹو نیڈازول جو کہ آنتوں میں انفیکشن پھیلانے والے پیراسائٹ کی ڈی این اے میں مضاقلت کر کے پیراسائٹ کو مارنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے میٹوڈین ڈی ایف سیرپ کو بچوں میں پروٹوزوا کی وجہ سے پیدا ہونے والے آنتوں میں انفیکشن میں بھی استعمال کروایا جاتا ہے میٹوڈین ڈی ایف سیرپ کو بچوں میں ہونے والے موشن مروڑ میں بھی استعمال کروایا جاتا ہے میٹوڈین ڈی ایف سیرپ کو امیابیاسز اور پیراسائٹ انفیکشن کی وجہ سے پیدا ہونے والے آنتوں کے انفیکشن میں بھی استعمال کروایا جاتا ہے میٹوڈین ڈی ایف سیرپ کو بچوں میں بار بار دست کانا اور پیچس میں بھی استعمال کروایا جاتا ہے میٹوڈین ڈی ایف سیرپ جو کہ چاکلیٹ فلیور میں دستیاب ہے اور بچے بہت آسانی سے پی لیتے ہیں اب ہم جانتے ہیں کہ میٹوڈین ڈی ایف سیرپ کو استعمال کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے ایک تا پانچ سال ایک چاہ کا چمچ دن میں تین مرتبہ روزانہ اور چھے سے بارہ سال تک کے عمر کے بچوں کے لیے ایک سے دو چاہ کے چمچ دن میں تین مرتبہ یا ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق استعمال کریں میٹوڈین ڈی ایف سیرپ کی اگر سائیڈ فیکٹس کی بات کی جائے تو مطلی، الٹی، میدے میں درد، بوک کے کمی، سردرد، سکین الرجی وغیرہ شامل ہیں تو یہ تھی دوستو آج کی ویڈیو اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائکس کیجئے گا، کمیٹس کیجئے گا اور عاشق میڈیزن انفو کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا تینکس فر واشنگ، اللہ حافظ